موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجیس آج میرے مہمان ہیں سی آر شمسی چودری رحمت اللہ شمسی شمسی صاحب ایک سینئر جنرلسٹ ہیں اسلامباد نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے جنرلزم میں یہ صحفت کے ساتھ ساتھ صحفیوں کے حقوق کی جدیت میں بھی انہوں نے ایک ناہم کردار ادا کیا ہے پی ایف یو جی کے سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کل کی صحفت اور آج کی صحفت میں کیا فرق ہے صحفت آج کہاں کھڑی ہے سلام علیکم جناب شمسی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے جنرلسٹ ٹی وی کو سر یہ بتائیے آپ کے صحفت میں آپ کی آمد کب اور کیسے اور اس کے بعد آج صحفت کہاں ہیں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے بڑی شفقت فرمائی کہ ایک کلم کے مزدور کو آج آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے بڑی زمین و آسمان کا فرق ہے صحفت میں آج کا اگر منظر دیکھیں تو آج اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا آپ کا تھوڑا سر پس منظر کب آپ اس شعبے میں آئے ہیں کچھ سال وغیرہ جی مجھے بس میں اس شعبے میں آیا ہوں تقریبا سیونٹی فائیو سیونٹی سکس کے آخر میں اس میں میں شروع کیا یہ ایک ہفت روزے سے ہفت روزہ خیر مقدم تھا سرگودہ سے وہ شائعہ ہوتا تھا لیکن اسلام پنڈی سے بھی اس کو وہ تیار ہوتا تھا اس کے ڈیٹر تھے نصار ناسک صاحب بور ممتاز شائر ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور وہیں سے میں نے یہ سفر شروع کیا تو حاسدی دور پر آپ جس میں نہیں آیا اپنے ڈیلیبریشن آپ کی سامنے یہ میرا شوق تھا اور میں نے جس طرح پہلے بھی ارز کیا کہ میرا شروع سے ایک جو رجان رہا ہے وہ اس طرف رہا لوگوں کے ایک جو جڑت کی طرف اور ایک لوگوں کے لیے لڑنے کی اور میرا بنیادی جو شوق تھا وہ تصویریں بنانا تھا میں کلر سے اور پہلے تو ریت پہ شروع کیا تصویریں لکیریں کھینچنا پھر کرتے کرتے وہ تصویریں بنیں پھر وہ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ تصویروں کا شعبہ ختم ہوا تو یہ پھر صحافت شروع ہوا ہے اور اب تک میں نے زندگی میں اور کچھ کونسا شعبہ صحافت میں آپ کو زیادہ اچھا لگا اور کونسا تھوڑا سا مشکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشکل مجھے کچھ بھی نہیں لگا حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں اور جو صحافت کے جتنے بھی جس کو آپ کہہ لیں شعبے ہیں میں وہ تقسیم نہیں کرتا ان کو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ آپ کی بیٹ میں ہے آپ کے دسترس میں ہے آپ جتنی کوشش کر لیں اس کو کھوج لیں لیکن تقسیم تو سر موجود ہے نا دیکھئے جو ڈیس کا آدمی ہے اس کی اپروچ اس کا ذہن بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس آدمی سے جو ریپورٹنگ کی سائٹ پر ہوتا ہے جو ریپورٹ کرتا ہے یا جو کولم لکھتا ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ فرق تو موجود ہے نا سر آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ فرق اس طرح مجھے نہیں لگا کہ میں نے تمام شعبوں میں کام کیا میں نے ڈیسک جس زمانے میں ہم نے صحافت شروع کی وہ بڑا مشکل دور تھا اور وہاں اتنا بڑا عملہ نہیں ہوا کرتا تھا وہ سب آپ کو بعض کا ڈیسک پر بھی بیٹنا پڑتا تھا پھر آپ کو ریپورٹنگ بھی کرنی پڑتی تھی پھر آپ کو وہ جو کعپی تیار ہوتی تھی وہ بعض کعات پر آپ کو وہاں پرنٹ کے لیے بھی پچانی ہوتی تھی اور جب مارشل لا کے دوار ہوتے ہیں تو وہ کعپی اٹھا در آپ کو اس کے سنسر کے لیے بھی لے جانا پڑتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس شعبے میں آپ کو تمام شعبوں کی آگاہی ہوتا ہے لیکن آج صورتحال ڈیفرنٹ ہے آج کا صحافی جو ڈیسک ہے وہ ڈیسک تک محدود ہے جو ریپورٹنگ میں ہے وہ بادشاہ آدمی ہے وہ تو اس کی تو اپروچز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن آج تو یہ صورتحال نہیں ہے جو آپ ماضی سے کمپیر کر رہے ہیں نہیں دیکھئے اب یہ بالکل آپ کی جو جس پہرائے میں آپ سوال کرنا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو بات اب ڈیسک کا جو آدمی ہے اگر آپ نے ڈیسک پہ کام کیا ہوا ہے میں آج کے ڈیسک کی بات نہیں کرتا آج تو آپ کی بنی بنائی خبریں آ جاتی ہیں اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا وہ کام کہ کریڈ آتی تھی آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے پھر آپ کو ساب اڈیٹر نے دیکھنا ہے پھر نیوز اڈیٹر نے دیکھنا ہے تو بہت سے پراسس آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے پھر آپ کو خبر بنانے کا موقع ملتا ہے پھر آپ جب اس پراسس سے نکل کر فیلڈ میں جاتے ہیں بطور رپورٹر تو پھر آپ کے لیے چیزیں وہ اجنبی نہیں ہوتی آپ بہتر انداز میں حقائق تک پہنچ سکتے ہیں جس زمانے میں آپ صحافت میں آئے اس وقت کہا جاتا تھا صحافت ایک نظریہ ہے صحافت ایک پیشن ہے صحافت ایک خدمت ہے صحافت ایک عبادت ہے آج آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے دیکھئے یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا کہ آج کے دور میں اس کو کہیں کہ یہ سارے جو آپ نے ایک اس کی خوبصورتی بتائی ہے اس کے باوجود کہ آج میڈیا ایک انڈسٹری ہے لیکن اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے خدمت بھی کر سکتے ہیں آپ جو مظلوم پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی آواز بھی بن سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایسے سماج میں جہاں آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو آپ کی کوئی شنوائی نہ ہو رہا ہو فیوڈلز ہوں چھوٹے چھوٹے آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر دنیا کو نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں فیضاباد سے جب پرے جاتے ہیں تو پاکستان بہت بڑا ہے اور جہاں لوگ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی اس کی آواز ایک جنرلسٹ بنتا ہے ایک کلم جب اس کی خبر چھپتی ہے تو وہ چار لائنوں کی خبر چھپتی تھی تو وہ اس علاقے میں یا اس جس کو آپ نے للکا رہا ہے بڈیرے کو یا وزیر کو یا بادشاہ کو تو وہ پھر اس کا رییکشن بھی آتا تھا لیکن آج جو فرق آیا ہے کہ آج ان لفظوں کی وہ اہمیت نہیں رہی ترقی تو بہت ہوئی ہے آپ کے سو کے قریب سکرینیں ہیں رنگین سکرینیں ہیں اس میں بہتا بزنس ہے گلیمر ہے اور شام کو عدالتیں بھی لگتی ہیں بہت آپ اس کو عام آدمی دیکھتے ہیں کہ شاید یہ شعبہ بہت ترقی ہے اس کو آپ چوتھا ستون بھی کہتے ہیں لیکن ایزے جنرلسٹ اگر آپ مجھے کوچھیں سوال کریں اور یہ تین دہائیوں سے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ستون کوئی اندر سے کھوکھلا ہے اس میں وہ جو سچائی تھی یا جو لفظوں کا تقدس تھا وہ تقدس کہیں گم ہو گیا ہے اب ختم ہو گیا آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ ہے بہنے مکمل طور پر تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا لیکن اس کی وہ جو جیسے پہلے اس کا اعتبار تھا وہ اعتبار جو ہے وہ کم ہوا ہے آج جو لوگ صافت میں آ رہے ہیں کیا وہ خدمت کے لئے آ رہے ہیں یا ان کی کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں دیکھیں میں بڑا اس پہ حیران ہوں کہ جب سے یہ چینلز آئے ہیں تو لوگ اس میں ایک گلیمر کو دیکھ کر بھی آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس یا میں جاتا ہوں جب بچوں سے ملتا ہوں تو ان کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ صحافت کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس سے آپ نے کیا ایک بڑی اچھی نوکری لینی ہے یا کسی بڑے ادارے میں ایک سکرین پہ آنا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہیں اس میں ابھی بہت بڑا گیپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ بہت بڑی کھیپ آنا چاہ رہی ہے آ بھی رہی ہے ان کو یونیورسٹیوں میں وہ میسج نہیں بتایا جا رہا ان کو کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں لیکن صحافت کیا جو روح ہے اس سے ابھی ان کی آشنائی نہیں ہے اور وہ آشنائی کیسے ہوگی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی تربیت کے ٹریننگ کے کورسز کہ انہیں پڑھانے چاہیے اور پریکٹیکل میں جب آئیں تو وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو موقع ملا ہے لفظ لکھنے کا اور بولنے کا اس کی اہمیت کیا ہے اس کی مٹھاس کیا ہے اس کا زہر کیا ہے اس کی کارٹ کیا ہے اور آپ کے ایک لفظ سے سماج کے پر کیا اثرات مرتبت میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ سیونٹی فور سیونٹی تری سیونٹی فور میں آپ صحفت میں آئے یہ غالباً بھٹو صاحب کا دور حکومت ہے سیونٹی فائف سیونٹی سیونٹی سیس بھٹو صاحب کے دور حکومت کے حوالے سے ایک آ جاتا ہے کہ ایوب خان نے جو سینسرشپ لاغو کی صحفت پر اس سے زیادہ سخت بھٹو نے کام کیا صحفیوں کے ساتھ اور صحفت کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں میں اس کا جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بھی دیکھیں یہ اس میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ صحفت اور اقتدار حکمران یہ ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں صحفت نے اپنا رول ہر صورت ادا کرنا ہوتا ہے اس میں شک نہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو ازادی ملی آرے خیال کی لکھنے کی لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی لیلو نہار چٹان اور اس طرح کے بیشمار وہ اخبار ان کی اس میں بندش میں آئے اور اس پہ پھر ہماری لیڈرشپ نے ان پر لڑائی بھی لڑی اور ان پر بات بھی ہوئی اور بھٹو صاحب نے پھر اس کو تسلیم بھی کیا اور وہ بابندیاں اٹھائی بھی گئیں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں فریڈم اپ پریس جو ہے ازادی صحافت جو ہے یہ بہت مشکل سے ملا ہے یہ کسی نے پلیٹ چاہے حکمران یہاں شروانی میں آئے نہیں میں اگر کمپیریٹیولی بات کرو دیکھئے میں نے آپ سے سوار اس لیے کیا کہ ایو خان کے دور میں صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور سخترین دور اس وقت کے صحافیوں نے گزارا لیکن جو بھٹو صاحب کا دور آیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں کچھ ریلیکس ملے گا کیا انہیں ریلیکس ملا نہیں وہاں بھی پابندیاں لگیں لیکن وہ پھر جب ان کو اس چیز کا دراک ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان تھے اور انہوں نے وہ اپنے اقدامات کی اٹھا کر ختم کر کر اس کو تسلیم کیا گلتی کو لیکن انہوں نے بھی وہ پابندیاں لگائیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اختلاف رائے کو کم برداشت کرتے ہیں میں نے یہ سارے حکمران دیکھے ہیں اب تک کے جتنے گزرے ہیں ان میں جو بہت کم ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو اختلاف رائے کو خندہ پشانی سے برداشت کریں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے اب کہ پاکستان میں اس وقت صحافی اپنی اگر حالت ظاہر کی بات کرے تو سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے اس ادبار سے کہ اس کی اپنی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے اس کی اپنی کوئی بات سننے والا نہیں ہے سو سا لوگوں کو ایک ساتھ ایک جھٹکے میں نکال دیا جاتا ہے چینلوں سے اقبارات سے بھی اب نکال دیا جاتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھتی ماضی میں اس میں صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں جو تنزلی ہے یا تذبذب کا شکار ہے یہ صحافت اس میں صحافیوں کا اپنا ہی کردار ہے دیکھیں اس پہ بڑی دیٹیل بات ہو سکتی ہے اور بڑا اہم سوال ہے لیکن اس صحافیوں کے حقوق کے سے پہلے میں جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ازادی صحافت کی جو ازادی لی گئی ہے میں اس میں تھی کہ اب تفصیل میں شاید ہمیں ماضی میں جانا پڑے لیکن ماضی جھڑا ہوا ہے میں نائنٹی سکسٹی تھری کا جو پریس پبلیکیشن آرڈیننس ہے اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ بیس سال لگے اس کو ختم کرنے میں اور وہ ایک ایسا ذریلہ آرڈیننس تھا ایسا جس میں انیس سو ایک سامراج کے جو اس وقت کے قانون تھے جو غلاموں کے لیے بنائے جاتے تھے وہ اس میں شامل تھے میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو جس نے تخلیق کیا تھا الطاف گھور صاحب نے اور جب وہ خود ایک بار مسلم اخبار کے ریٹر بنے جنرل زیادہ الحق کے دور میں تو وہی پھر وہ اس آرڈیننس کی ذریلی شکے ان پر بھی لاغو ہی تھی تو کہنے کا بطلب یہ ہے کہ یہ آج جو ہم ازادی دیکھتے ہیں اس میں بہت بڑی ہمیں ہر بات ہم کہہ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں لیکن اس میں ذمہ داری اور میار ختم ہو گیا ہے میں سر اس پہ بات کرتا ہوں کہ آزادی کیا ہے اور کہاں تک ہماری آزادی ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کی جو ایک طاقت تھی میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا ان کی وائس نہیں ہے کوئی ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے ماضی میں ایک طاقت تھی اس کے بعد جولک کے دور میں صحافی تقسیم ہو گئے اور آج کے دور میں مزید تقسیم ہو گئے کہ پہلے یہ ہوتا تھا اور بالکل آپ نے بجاہ بات کی کہ اگر پاکستان میں صحافیوں کا اگر شیلٹر ہے کوئی امریلہ ہے کوئی طاقت ہے جو ان کی کوئی ماں ہے تو وہ پاکستان فیڈرل جونین اف جنرلسٹ ہے جس کی تاریخ نصف صدی پر محیط ہے اور یہ ایک ایسی طاقت تھی جس نے نہ صرف ازادی صحافت چھینی بلکہ صحافیوں کا جو حقوق تھے جو اس کے لیے اس تنظیم نے جو کردار ادا کیا ہے گوشن باب ہے لیکن ہوا یہ ایک بدقسمتی سے کہ پہلے حکومتیں توڑتی تھی اس تنظیم کو جس رہا آپ نے حوالہ دیا جنرل زیاؤلہ حق کے دور میں اس وقت وہ تنظیم بظاہر توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ چند لوگ اس سے لادہ ہوئے تھے تنظیم برقرار رہی تنظیم آ کر ٹوٹی ہے اب جب یہ دوہزار سات آٹھ میں جب اس کی جو لیڈرشپ ہے یا جو اس میں یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا اور اس میں اور چیزیں آئیں تو پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آئی وہاں پھر آنائیں اور مفادات جو ہیں اس کی دیواریں موٹی ہوئے دو تقسیم ہو گئے نا سر ایک تو جنرل زیاء کے دور میں تقسیم ہوئی ایک آج کے دور میں تقسیم ہوئی دو تین سار پہلے جو ہوئی ہے تو یہ دو تقسیم اب ہم کیا سمجھے گئے صافی کی کوئی آواز بن سکتی ہے آج صاحب اگر اجازت دیں کہ اس وقت جو تقسیم ہوئی تھی وہ نظریاتی تقسیم ہوئی تھی آج جو تقسیم ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ یا حصول نہیں ہے اس کے پیچھے صرف چھوٹے چھوٹے بیمانی مفادات ہیں اور آج جو تقسیم کرنے میں کے پیچھے پسپردہ قوتیں ہیں وہ اب حکومتوں کے ساتھ ساتھ مالکان بھی ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ان کو ایک دھڑا چاہیے ایک چھوٹا چھوٹا گروپ چاہیے کہ جب وہ چاہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں آج یہ جو آپ نے سوال اب یہ مفاد صاحب ٹھہر جائیے نا بڑی اہم آپ نے بات کیا اور اس سے جڑا با میں ایک سوال کرلوں ابھی میں نے سوز ساہر صاحب کا انٹرویو کیا جو دستور گروپ کے پی ایف یو جو بھی ہم کی اس کے وہ جنرل سیکٹی بھی رہے صدر بھی رہے انہوں نے کہا کہ میناج برنہ صاحب نے مفادات کیا بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے لنڈن میں اپنی پوسٹنگ کرائی اے پی پی میں پہلے نوکری لیے اور پھر پوسٹنگ کرائی کہ بس صحیح ہے کیا دیکھیں میں سعود صاحب میرے محترم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس شخصیت کا بہت اترام کرتا ہوں جس کا نظریہ بلکل واضح ہو اور سعود صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے اور اس حوالے سے میں نے اسلاح پنڈی میں پریس کلپ میں اٹھارہ سال ان کے ساتھ میری ایک جمہوری لرائی لڑیئے میں نے اور جو اس حوالے سے جو یارہ سال کا مارشللہ اور وہ سارے چیزیں عوامل آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہم نے منٹلی اور فیزیکلی برداشت کیے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ جو میناج برنہ صاحب کی شخصیت تھی جن نے پوری زندگی اپنی جو ہے اس سٹرگل میں دی ورکرز کے لیے انہوں نے ایپنک بنائی آل پاکستان لیوز پیپر ایمپلائز کنفرنٹریشن یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو صحافیوں کے ساتھ جو ورکر تھے جو ان کی تنظیم تھی وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اے پی پی میں اگر ان کو نوکری ملی تو وہ ان کا حق تھا آج آپ دیکھیں کہ صحافی دیکھیں نا سر ایک تو نوکری لینا اور ریکوست کر کے نوکری لینا اس میں فرق ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنی پوسٹنگ اپنی مرضی کی جگہ پہ کروانا اس میں فرق ہے اگر کسی آدمی نے اپنی پوسٹنگ اپنی مرضی کی جگہ پہ کروائی ہے اور نوکری بھی اس نے ریکوست کر کے لیے تو اس کا مطلب مفادات کہیں تو کمپرومائز ہوا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جب انہوں نے پوسٹنگ ہوئی انہوں نے وہ جاب لیا اور اس میں بیشمار صحافی آپ کے یہاں ڈاکٹر ملیہ لودی صاحب ہیں آج وہاں واشنگٹن میں نہیں ملیہ لودی اس ویری ڈیفرنٹ کیس میں تو دیکھنا ہے میں تو بلکل ڈیفرنٹ بات کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی آر شمسی ہے ایک جدوجہت کا نام ہے نو کمپرومائز کا بورٹ لگاوا ہے پوری زندگی کے کیریئر اگر کہیں کوئی کمپرومائز کر رہا ہے کوئی مفادات یا اپنے مفادات کی خاطر کمپرومائز کر رہا ہے نظریات پر تو آپ اس کو کیسے ایک اپنا لیڈر گردان سکتے ہیں یا اس کو رول موڈل کیسے بنا سکتے ہیں نہیں میں اس پہ آپ کی رائے سوال آپ کا مختلف ہو سکتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور مجھے ان کی زندگی میں ان کی جو جد و جہد میں جو کبھی اس طرح کا کوئی تضاد نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کبھی ذات کے لیے یا مفاد کے لیے کوئی کمپرومائز کیا ہو یا یونین کا اجزا صحافیوں کے جو کوئی سٹیک کو کسی دعو پہ لگایا ہو میرے سامنے ایسی کوئی مثال آپ کہہ رہے ہیں کہ لینڈن میں پوسٹنگ کرانا اور اے پی پی یہ مفاد نہیں ہے یہ فائدہ نہیں ہے سر یہ بتائیے آپ کہ آج جو تقسیم ہیں صحافیوں کی ماضی میں تو ہو گئی چلیے ذہولک کو آپ نے بلیم کر دیا آج آپ کہہ رہے ہیں مفادات کی وجہ سے لوگ اپنے اپنی آنا کی وجہ سے تو یہ تو تقسیم درد تقسیم کا عمل پھر آپ یعنی دوسرا گروپ اور دونوں گروپ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں پوری طاقت کے ساتھ پورے قط کے ساتھ کھڑے ہیں کیسے آپ ان کو کوئی کریں گے یا کیسے آپ ان کو سمجھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تین گروپ کھڑے ہیں دو بھی نہیں تین ہو چکے ہیں اور اس میں مزید دھڑے بندی جو نیچے تک آ رہی ہے شہروں کی سطح پر یو جیز کی سطح پر اس میں میں بڑا کریڈر دیتا ہوں اور اترام بھی کرتا ہوں جناب زیعودین صاحب کا رہیم اللہ یوسف زیعی رحمان حسین نکی صاحب یہ سارے سینئر کو کٹھا کیا تھا انہوں نے دائی دو دائی سال کوشش کی اس میں جی ان مغل صاحب بھی تھے آپ کے یہاں سے آپ کے شہد اور ایمان صاحب تھے فوز یا شہد صاحبہ تھی تارک عثمانی صاحب تھے یہ لوگ انہوں نے بڑی ہم نے کوشش کی اور بدقسمتی سے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی آپ کس کو سمجھتے ہیں کون سا گروپ اس وقت آپ کے خیال میں میں گروپ ہی کہوں گا اس میں سے کون سا گروپ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے حق پر دیکھئے جی اس میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی چلی گئی جب آئین کی وائلیشن ہوتی ہے پی ایف یو جے کا آئین ہے اور وہ اتنا اس میں سخت ہے اور میں نے تو کیونکہ ایک دری بچانے سے لے کر نصار عثمانی صاحب عبدالعبید چھابرا صاحب کے ساتھ ان سب کے ساتھ میں جب سیکٹی جنرل تھا میرے صدر تھے احفاظ و رحمان صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ احفاظ و رحمان جیسے اور یہ لوگ آج کی دنیا کے تو نہیں لگتے کہ جتنا جتنا ایک ٹرانسپیرنٹ اور جتنا اپنی نظریات کے ساتھ کمیٹمنٹ ان لوگوں کی تھی وہ آج مجھے نظر نہیں آتی آج الیکشن ہوتے ہیں الیکشن ایک دھڑے کو جو بھی پینل ہے اس کو ماننا چاہیے یہ خرابی کراچی میں ہوئی اور وہاں ایک جب ریزلٹ آئے ایک نے نہیں مانا ایک نے پھر یہ ایک ٹوٹ پھوٹ جو شروع ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کراچی میں تو اثر بات نہیں پہلے تو پی ایف یو جو میں ہوئی پی ایف یو جو میں پی ایف یو جو جے کی بی ڈیم جو ہوئی وہ کراچی میں ہوئی جہاں یہ ٹوٹی کہ یہ تو مطلب ماضی سے اگر کمپیر کیا جائے تو یہ لوگ تو اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر کیسے یہ جاؤں گے کیسے کوئی امید ہے کوئی بہتری کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آجت صاحب میں نے کوشش کی ہے اور میرے جس طرح میں نے نام دیئے اپنے سینئرز کے اس کے بعد ان لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ آج یہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بیٹھ جاؤ کل یہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اچھا اس میں آپ اگر میں اسٹریٹ میں نے آپ سے سوال کیا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ اس کا موقع زیادہ جاندار ہے دوسرے کا کمزور ہے دیکھیں اب تو اس کو ٹوٹے ہوئے کتنے سال ہوگے میں نہیں آپ سب میں کیونکہ وہاں کراچی میں جو ہوا جو الیکشن ہوئے اس میں میں خود مجود نہیں تھا اب دونوں دھڑے کلیم کرتے ہیں کہ رانہ عظیم صاحب ایک ووٹ سے جیت گئے تھے اور دوسرا گروپ جو ہار گیا تھا حصول یہ ہے کہ دوسرا جو ہارنے والے کو جب ریزلٹ اننونس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چیلنج کرنا ہوتا ہے تریبونل میں وہ ہوتا ہے سارا وہ چیلنج ہونے کے بجائے وہ دھڑے بندی ہوگی تو اس میں میں دونوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز ٹوٹنے جا رہی ہے اور کوئی چھوٹی سی یہ کوئی زندگی موت کا تو مسئلہ نہیں ہے تنظیم میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی ذات اپنی انہ نفی کرنا پڑتی ہے لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں کچھ عرصے سے یہ اس نیج تو بہت بعد میں پہنچی اس میں ٹوٹ پھوٹ بہت پہلے ہو چکی تھی کیونکہ اس میں جو لوگ آئے میں سارے دوست ہیں ساتھ کام کیا ہے لیکن شاید ان کو تنظیم کی روح اور پروفیشنلزم جو ہے اس سے ان کا وہ کمزور تھے اور ان کے نزدیک وہ مفاد جو ہے وہ زیادہ پڑھا ہو گیا تو اب مزید تقسیم ہو رہی ہے یہ بات آپ نے ابھی کہی کہ تین دھڑے ہو گئے اور اس سے بھی نیچے سطح پر جا رہے ہیں تو کیسے رکھیں انہیں سارے اس تقسیم کو اب تک تقسیم کیا اب تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آئین کے مطابق اس وقت ملک میں کوئی تنظیم نہیں ہے میں یہ آپ اسے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پی ایف یو جے کا جو آئین ہے اس کے مطابق ہر سال دو دو سال کے بعد بیڈیم ہوتا ہے ہر سال یو جے کے الیکشن ہوتے ہیں لسٹے بنتی ہیں ان کی سکروٹنی ہوتی ہے پورا پراسس ہوتا ہے یہ اب کئی سال سے نہیں ہوا دھڑوں کے اپنے اپنے وہ بے مہنی ہے اس وقت آئینی طور پر ملک میں کوئی تنظیم نہیں ہے صحافیوں کی اور جس کی وجہ سے آج صحافی پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خطرے میں ہے صحافت بھی کٹیرے میں ہے اور صحافی کی زندگی خطرے میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ماضی میں جو ہوتا تھا صحافی کے ساتھ وہ تھوڑا اور نویت کا ہوتا تھا آپ کو پریس ایڈوائز آ جاتی تھی کو پتا نہیں چلتا تھا کتنے دن آپ ٹرک پر آپ کو گھمایا جا رہا ہے آپ کو کوئی گاڑی جاتے ہوئے ٹکر مار دیتی تھی وہ اور چیزیں تھی اب جو صورتحال بنی ہے خاص طور پر نائن الیون کے بعد اس وقت سے اب تک آپ جتنے صحافی مارے جا چکے ہیں پرسرار حالات میں کوئی دہشتگردی کے بم دماغوں میں تو اب تو بڑا خطرناک کام ہے آج کے صورت میں تنظیم کا زندہ ہونا اس کا پہال ہونا اتنا ضروری ہے کہ آپ میں مجھے نہیں کہ اگر لگتا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چاری رہا اور ہمارے جو صحافی دھڑے ہیں وہ محض ذات تک محدود ہو کر کچھ بڑے بڑے اداروں کے سپوکسمن بن کر زیادہ دیر زندہ رہ سکیں گے ایسی بات نہیں ہے آپ یہ ان کو جو ابھی تحریک چل رہی ہے بحالی کی اس میں ان سے کہا گیا ہے اس میں محترم ران عظیم صاحب سے بھی جناب افضل پاٹ صاحب سے بھی جناب پرویش شوکت صاحب سے بھی یہ آپ کے فورم سے بھی ارض ہے کہ یہ اپنے آپ کو آئین کے سامنے سرنڈر کریں اور تنظیم کو زندہ کریں اور اس پر اس لیے بھی رحم کریں کہ اس تنظیم کی وجہ سے آپ کی شناخت بنی ہے آپ نے اپنے آپ کو آپ کا ایک قد بنا ہے اچھا ٹھائل جائے سرنڈر کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی وہ دوبارہ الیکشن نہ لڑے جو یونیفکیشن کمیٹی بنی تھی جاودین صاحب کی سربراہی میں سات بڑے تمام ملک کے سینئر تھے اس میں اور اس میں یہ فیصلہ کیا تھا اس یونیفکیشن کمیٹی نے کہ پانچ لوگ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور یہ تو فیصلہ اخلاقی طور پر ان کو پابند کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم بڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ چھوٹا سا قربانی دینا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں یہ نہیں تھا کہ کوئی ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیئے گئے تھے سیاست کی طرح نہیں ایسی بات نہیں کہ وہ جو ٹنیور آ رہا تھا جو ایک ایمیجیٹ الیکشن تھے اس میں وہ حصہ نہ لیں تو اس میں دونوں طرف کے دونوں طرف کے پانچ لوگ تھے اگر آپ کہیں گے تو وہ نام سارے ریکارڈ پہ موجود نہیں نام بتا دیئے نا اس میں رانہ عظیم صاحب تھے اس میں افضل بات صاحب تھے اس میں عیوب سرندی آسوری آمین یوسف صاحب تھے اس میں پرویش شوکت صاحب تھے اور ایک خرشید عباسی صاحب تھے تو آپ یہ کہتے ہیں خرشید عباسی اور دیگر یہ نام آپ نے لیے آمین یوسف وغیرہ عظیم صاحب یہ اگر الیکشن نہ لڑے لیکن وائلیشن آپے کہنے کہ دونوں نے نہیں مانا تو اب کوئی امکان ہے کوئی فارمولا اب موجود ہے کہ ان کو دوبارہ سے بٹھائے جائیں دوبارہ سے بات کی جائیں یہ تو اب ظاہر ہے کہ اس پہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے یو جیس کے جو جینمن جنلسٹ ہیں جو تنظیم کے ممبران ہیں سینئرز ہیں وہ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں اور دکھی ہیں اور وہ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن عجیب جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھڑے بندی کی وجہ سے جو صحافی جس کا کام ہے کہ ہم سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں اب دنیا بھر پر تنقید کرتے ہیں لیکن ہم آپس میں ہمارے جو رویے ہیں وہ تضادات کا شکار ہو گئے ہیں اگر آپ کا دھڑا ہے تو میں خموش رہوں گا اچھا کہیں آپ نراز نہ ہو جائیں تو یہ جو صورتحال بنی ہے اس سے تنظیم مزید بھیک ہوئی ہے اس کی خلاقیات تتباہ ہوئی ہیں اور جو ایک طاقت تھی وہ تو ہو گئی سر اب انکان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں انکان کے تو میں مایوس نہیں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو ایک ہونا پڑے گا تنظیم کو کرنا پڑے گا اور اس کے لئے میں آپ کے فورم سے ملک بھر کے تمام جو جنون عامل صحافی ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ایک دھڑوں کے ساتھ پوست ہو کے جو خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس خموشی کو توڑیں اور یہ لوگ اگر آئین اور اصول کی بات نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف ان کا گہراو کیا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لئے لوگ تیار ہیں اور وہ پھر ایک ایسی تحریک شروع ہوگی پورے ملک میں زیرو پوائنٹ سے شروع ہوگی اور پورے ملک تک جائے گی اور جو تنظیم کا قدس اور صحافی کا تحفظ اور جو ایک تنظیم ہے جو ایک ہماری ماں کہلاتی ہے اس کے ساتھ اگر یہ صورتحال وہ لوگ اب بھی مفادات کو اور دیکھیں سر یہ بڑی امپورٹن بات ہے آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ان کا بھی گھراو کریں گے اور یہاں سے زیرو پائنٹ سے لے کر پھر کراچی کے آخری سے تک تو یہ نیا دھڑا ان تمام لوگوں کے اس پر دستخط ہیں میرے پاس وہ سب ڈاکومنٹس ہیں جو پورا اگر وہ آپ دیکھیں گے پڑا ہوا ہے آپ کی تمام چیزوں پہ فیس بک پہ پڑا ہوا ہے وہ چیزیں مجود ہیں بات یہ ہے کہ یہ جواز ہونا چاہیے نا کہ آپ کیوں دھڑے بندی جو لوگ یہ کوئی تنظیم ہی نہیں تو جب تنظیم نہیں تو پھر یہ ایکٹیویٹیز کہاں سے آ رہی ہیں دیکھیں جی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اب ہر دڑا کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ دلوایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سابق سیکٹری جنرل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ اخباری کارکنوں کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہوا ہے یہ ایک لولی پاپ دیا گیا اور آئی واش کیا گیا میں آپ آنڈریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ساتمہ ویج عوارڈ آیا تھا بورٹ بنا تھا وہ دو اکتوبر سن دو ہزار میں بنا تھا اور یہ ہوتا ہے پانچ سال کے لیے دو ہزار پانچ میں اس نے ختم ہونا تھا ساتمہ نے دو ہزار دس میں آٹھوہ آنا تھا دو ہزار پندرہ میں نوہ آنا تھا اور اب دس میں کی جد و جد اس کی تشکیل ہونی تھی جبکہ آپ نے اس کہا کہ آٹھوہ ویج عوارڈ آپ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ اٹھارہ سال جو ہیں یہ کیا جو مہنگائی ہے وہیں دو ہزار میں کھڑی ہے کیا آج وہ زندگی صحافی کی وہیں کھڑی ہے میں اس کی بزاحت کر دوں یہ بڑی اہم ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ آئین میں ہے یہ یہ انیس سو تری آئین کا حصہ ہے اور اس کے مطابق ہر پانچ سال بعد ویج بورٹ بننا ہے اور اس کیا سربراہ کون ہوگا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج یا ریٹائٹ جج یہ ذہن میں رکھے اور یہاں یہ ہوا ہے کہ اس کا کوئی جج نہیں بنا اس کا ایک نوجوان وکیل جو ہے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں وہ دوست ہے سارا ینگ آدمی ہے لیکن ویج بورٹ کا چیئرمین بننا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے اور پھر اس میں جو مالکان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے وکلا ہوتے ہیں اور یہ بڑی لمبی لڑائی لڑنا پڑتی ہے یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویج آوارڈ کی جنون جہد کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقل ملازمت چاہیے اخبارات میں آپ جو پہلے کچھ عرصے تک جو ریگولر لوگ تھے آج وہ بھی ناپید ہو چکے میرے یہی سوال تھا اگلا آپ نے خود اس کی اشارت دے دیا لیکن اور وضاحت کے ساتھ سوال کرلوں پھر آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ جب ایمپلائیز جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اخبار میں ریگولر ایمپلائیز کی تعداد بہت کام اینہ ہونے کے برابر ہے تو ویج آوارڈ انہی پہ اپلائی ہونا ہے تو جب ایک بہت مقصود اور چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو ویج آوارڈ کو انجوائی کرتا ہے تو پھر یہ جدو جہ تو اس کا مقصود نہیں میں تھوڑی شی بزاعت کرتوں اس میں ساتھنے ویج آوارڈ میں جو ہم نے لڑائی دڑی تھی پوری تنظیم نے پوری طاقت کے ساتھ اس میں ایک بہت پوزیٹی بات یہ کوئی بڑے سے بڑا اقبار جس کو دو تین آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صرف ریگلر ایمپلائیز کو ویج آوارڈ دیتے ہیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تنظیم یں کمزور ہو گئیں آپ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں مالک کے ساتھ لڑنا جو حقوق رائٹس لینے کے لیے میں آپ کو بتاؤ کہ سرمایہ دار یا حکمران کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ نہیں دیتے میں نے آج تک کتنی میری عمر ہو گئی ہے زندگی ساری گزر گئی ہے صبح شام چلی گئی کہ کسی نے کہا کہ کھلے دل سے سرمایہ دار نے کہا یہ ترقی ہوئی ہے اس میں اتنا منافع ہوا یہ ایسا میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں تو ایسے ایسے واقعات ہیں آج صاحب اخبارات کے اندر جس کا بہار آپ خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اگر بندہ مر جائے تو اس کے کفن کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیا آپ کہنا چاہ اتنا اندر کی جو آپ ان سائٹ آج آپ بات کر رہے ہیں کبھی جھانکا ہے کسی نے اندر جا کے کسی آج کی حکومت نے جھانکا ہے نہیں کبھی دی جب بھی ہوتا ہے کوئی حکومت آتی ہے اے پی این ایس ان کے ناشتے پر ہوتی ہے چاہے نواز شریف ہوں وہ ناشتے پر ہوگا چاہے کوئی بردی والا بادشاہ آجائے وہ ان کے ناشتے پر ہوں گے بات یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور میں یہاں اور اس کا مطلب ہے کہ ملک میں چونکہ ٹریڈ یونین کمزور ہوئی اس لیے یونین جو جنلس کی یونین وہ بھی کمزور ہوئی اور جب اس کی مدر انسٹیشن پی ایس جی یو جائی کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میوسی میوسی آگیا اندھیر ہی اندھیر تو یہ تو میں نے آپ سامنے حالات بتائیں نا تجزیہ تو آپ نے کرنا ہے جس طرح میں نے عرض میں تمیز کرے گا کہ کون سا گروپ صحی کون سا غلط ہے سی آر شمسی جو ایک انقلابی بات کر رہے ہیں جو دیفرنٹ بات کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے یا افضل بٹ کے پیچھے چلنا ہے یا عظیم صاحب کے پیچھے چلنا یہ کیسے وہ دیسائیڈ کرے گا یہ تنظیم اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ فورم ہی نہیں ہے کسی آپ دیکھیں کہ جو نیا جنرلسٹ آرہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جو یہ فریڈم آف پریس ہے یہ کیسے ملی ہے یہ ہوتا کیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مایوسی کی باتیں تو ہیں جو حالات تلخ ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے اگر میں بھی آج مایوس ہو جاؤں آپ بھی مایوس ہو جائیں تو دیا کیسے جلے گا اگر دیا بج گیا تو پھر تو آپ ہندیرہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے لوگ تھوڑا سا خاموش ہیں مسئلت کا شکار ہیں پہلے جو سنسرشپ اور طرح ہوتی تھی حکومتوں کی اب علمیہ یہ ہو گیا کہ سیلف سنسرشپ ہو گئی ہے ایک پروفیشن میں بھی سیلف سنسرشپ ہو گئی ہے اور دوسرا تنظیمی معاملات میں کہ وہ دھڑاد انراز ہو جائے فلان انراز ہو جائے خدارہ جنرلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا جنرلسٹ بہت بڑی طاقت ہے میں ایک ایسا جنرلسٹ ہوں جس نے فٹ پات سے کام شروع کی ہے میں اتھتیسویں نوکری ابھی دو مہینے پہلے چھوڑی ہے اس بات پر کہ وہاں استصال ہو رہا تھا تو بات یہ ہے کہ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آپ چلیں اتنی بڑی سیکریفائز کا وہ بات نہیں سماج سے مضامت ختم ہوگی سوال کرنا ختم ہوگیا لیکن خدارہ جنرلسٹ اپنی آپ کو شناک دیں اپنا تو وقار بحال کر لیں اپنا لفظ جو بول رہے ہیں اس کا تو کوئی خیال کر لیں اس تقسیم جو ہے اس میں کتنا چینرل کے مالکان اور اقبارات کے مالکان کا حصہ ہے اس تقسیم میں بہت زیادہ حصہ ہے میر شکیل اور امان کا حصہ ہے باقی جو دھڑے ہیں لکھانی ہیں جو بھی سارے دنیا والے ہیں ان سب کا حصہ ہے ان کے مفادات ہیں ان تھے وہ اپنے مسائل ہیں کیونکہ وہ خود ایک نہیں ہے سرمایہ دار خود ایک نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحافی بچانا میں تو پیٹنیج کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جنگ گروپ ہے وہ ایک گروپ کو پیٹنیج کر رہا ہے اس کی خبر چھاپتا رہا ہے ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی وہ کسی ایک کے لیے نہیں لڑتی ہم اداروں کے لیے لڑتے ہیں میں آج اتفاق سے تاریخ آپ نے باب کھول دیا یہ ہوتل تھا جب نواز شریف کی دوسری حکومت تھی جب جنگ پر حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے وہ لمہ لمہ یاد آپ کراچی میں ہوں گے میں نے خود لڑی لڑی ہے میں اس وقت ایکٹنگ پورا تنظیم کا عددار تھا میری سربرائی میں وہ ساری تحریک چلی اور جنگ ایک صفحے پہ چھپنا آ گیا تھا اور ایف آئی اے اور ایف بی آر کے چھاپے پڑھ رہے تھے میر شکیل اور شکیل اور ایمان صاحب اندر آئے اور جناب محترم نظامی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے اسے جلاس کو تو انہوں نے اپنی فریاد پیش کی تو نظامی صاحب نے کہا سوری میر صاحب یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اے پی این ایس صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور میر صاحب روتے ہوئے یہاں اس حال میں آئے تھے اور برکر کی ہماری ساری تنظیم عبدالعمی چھابرہ صاحب یہاں مجود تھے اور پھر ان سے مہمارے انہوں نے کہا مجھے بچاؤ بیر شکیل رمان نے ہاں جی برکر سے چھابرہ صاحب ہمیں مجھے بچاؤ تو پھر ان تنظیم دیوار مہینوں سالوں میں لیکن ہم نے اس جنگ کو اس ادارے کو بچایا اور ہمارے ساتھ ان کا وعدہ یہ تھا ادارے کو بچایا یا اس کی کرپشن کو بچایا بڑی اہم بات کیا ہمارے ساتھ یہ پھر مائدہ ہوا تھا کہ آپ تمام ورکر کو ریگولر کریں گے ہم آپ کی جنگ لڑیں گے ادارے کی جنگ لڑیں گے لیکن آپ تمام ورکر کو ریگولر کریں گے یہ ریٹن شیپ میں مجود ہے آج بھی میرے پاس مجود ہیں یہ تو برائب کی شکل ہو گئی اگر آپ نے اس کی کرپشن کو بچایا ہے دیکھئے وہ نیو سپرنٹ بیشنے کا معاملہ تھا اور نیو سپرنٹ بیشنے کا معاملہ جو کچھ اس وقت کیا گیا تھا یا جو کچھ اس وقت کے قوانین کے مطابق کیا جارہا تھا وہ تو قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا لیکن جنگ گروپ چونکہ ایک طاقتور گروپ تھا اور اس نے صحافیوں کو اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ صحافی استعمال ہو گئے نہیں میں آپ کا جو سوال ہے جس پیرائے میں آپ سوال کر رہے ہیں میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا اس وقت ہمارے نزدیک جنگ ایک صافتی ادارہ تھا جس میں سینکڑو کارکن کام کر رہے تھے جس سے ہزاروں لوگوں کا ایک وابستہ تھا ہم نے اس ادارے کے بچانے کے لیے وہ لڑائی لڑی جب اس کی اپنی تنظیم نے اس کو ساتھ نہیں دیا میں ان کے رویوں کی بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو اور ہم نے یہ ان سے معیدہ کیا کہ آپ ریگولر کریں گے تمام جو کنٹریکٹ پر لوگ ہیں تا کہ ان کا جائز حق مل سکے میں جو آپ سے آگے بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ انہوں نے معیدہ ہوا لیکن اس معیدہ پر عمل دران کرنے کی جب بات آئی تو میر صاحب اس سے مکر گئے تھے اور پھر اس کے لیے ہمیں ڈیرھ سال تک جنگ اخبار کے نیچے کیمپ لگانا پڑا پھر اس میں وہ یونین پوری سیک ہوئی پھر ڈیرھ سال کے بعد کیپیٹل ہوتل میں وہاں جو ہے ہمارا دوبارہ میر صاحب سے آمنہ سامنا ہوا اور وہاں میں آپ کو تاریخی واقعہ بتانے لگاؤ کہ شوکت یوسف زی جو آج کل پی ٹی آئی میں ایم پی اے ہیں ان کے یہ اس وقت صحافت میں تھے اور ایپننگ کے یہ سیکٹری جنرل تھے اور اس وقت میر صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے ضمیر فروشی کی یہ ان کے بقیدہ ایک جلسے میں انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ ہاں میں ہم نے ضمیر فروشی کی ان کو یاد دلایا گیا جملہ ان کا تو ان کا پتہ کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ضمیر فروشی کی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ پھر نہیں کریں گے اچھا یہ آن ریکارڈ کہا ہے انہوں نے یہ میں وہاں میرے جو اس کا کوئی آڈیو ریکارڈ یا ویڈیو کوئی ریکارڈ ہے اس وقت آئی ڈیو ویڈیو تو نہیں ہوتا تھا میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں میرے سامنے میں اس پوری تحریک کا جدوجہد کا حصہ ہوں انہوں نے یہ کہا کہ میں ضمیر فروشی کی یہ میں نے کہا تھا لیکن میں نے یہ نہیں کہا جنگ گروپ نے صحافیوں کو ہمیشہ استعمال کیا ہے تنظیمیں بناتے ہیں پریس کلپ کے صدر جنگ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں پریس کلپ کے سیکٹری یو جیس کے سیکٹری جنگ گروپ سے تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کو استعمال کرنے میں بڑی ٹکنیک استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا بطور میری ہمیشہ جو جدو جہد رہی ہے میری افراد سے لڑائی نہیں ہوتی میری ان کے ایکٹ سے لڑائی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ادارہ جو ہے اس کے مالکان کی اس سے زیادہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کیا اضافہ آپ چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جو اس وقت صحاف دی ادارے ہیں جو بڑے بڑے سمجھ جاتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس دھڑا بندی میں ان کا رول ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے صحافی قریب ہیں میں تو کتابت کے زمانے کا مزدور ہوں آج صورتحال مختلف ہے آج زیادہ پریشرز ہیں زیادہ آپ کا استصال ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں بطور جرنلسٹ ہم خود ہیں اور میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹوں کو اپنے حق کے لیے بولنا ہوگا دھروں کو مسترد کرنا ہوگا تنظیم کی بات کرنا ہوگی اور یہ تنظیم میں مجھے اجازت دی جو جملے کہتا ہوں گی یہ تنظیم صرف صحافیوں کی تنظیم نہیں ہے اس کی جو ہسٹری ہے جس کا پریمبل ہے آئین میں لکھا ہوا کہ ہمارا تعلق اس ملک کے میند کشوں کئے بھی ان کیا بے استثال ہو رہے آج تعلیمی اداروں میں سٹوڈنس یونین نہیں ہے سماج میں انتہا پسندی آ رہی ہے ایک دوسرے کو کوئی برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں تو آپ نے اگر سماج کو زندہ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ صحافتی ادارے یہ عدب کے ادارے یہ آوازیں زندہ کرنا اچھ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب میں تھوڑا سا دو تین چار ثمال آپ سے اور کروں یہ بتائیے آپ کہ اسٹیبلشمنٹ نے صحافیوں کو استعمال کیا کر رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ استعمال وہ ہوتا ہے جو استعمال ہونا چاہتا ہے مجھے میں آج تک تو مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے تو نہ رابطہ کی ہے نہ کبھی کوئی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ہاں جب لڑائی لڑی ہے تو اس کو امنے بکھتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ صحافی آج کے استعمال ہو رہے ہیں کچھ صحافی میں مجھے تقسیم نظر آتی ہے مجھے لفظوں میں اور جو صحافت کا اس وقت میار ہے وہ مجھے گرتا ہوا نظر آتا ہے صحافت اور صحافی اس وقت کٹیرے میں اس میں جو گراوٹ ہے صحافت میں اس کا ذمہ دار آپ پھر اگین تنظیم ہیں ہم خود ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کر گئے تو اب اس کے اندر بہتری آئے گی پھر اگین آپ دیا جلائیں گے پھر امید آپ کیا چاہتے ہیں دیا بجا دوں نہیں آپ جلائیے دیا لیکن اس کا گلیل بھی تو نہیں چاہیے اس کے پیچھے اس کی دلیل یہ ساری جو گفتگو کی ہے اس کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر آپ بھی ایک طبقاتی تفریق آگئی ہے بہت بڑی طبقاتی تفریق آگئی آج آپ کو چینل پر چیرے نظر آتے ہیں ان میں سے چند ایک جنرل سٹ ہیں جو کیریئر کے ساتھ گئے ہیں بہت سے جو اجنبی ہیں شعبے میں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جن کو پتہ نہیں بہت سی گراوٹ ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تربیت ادارے ختم ہوگئے ہیں صحافیوں کی جو ایک ٹریننگ ہوتی تھی جو نیوز روم میں اس کی ٹریننگ ہوتی تھی جو ایک خبر جب جاتی تھی اس کو نیوز ریٹر پڑھتا تھا کئی بار پڑھتا تھا اگر وہ سمجھ نہیں ہے اس کے ریپورٹر کو واپس کرتا تھا یہ چیزیں ختم ہوگئیں اب تو گو وید فلو ہے اب تو شیلو وارٹر ہے اور صحافت شیلو وارٹر نہیں ہے کیسے صحیح ہوگا سر آپ ٹھیک کریں گے میں نے تو آپ تک اپنا پیغام دے دیا ناظرین بہت شکریہ جناب اپنے گفتگو یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی بہت کھلے انداز سے بات ہوئی اس کا تجزیہ آپ کیجئے میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ